نحمدہو نسلی علی رسول کریم عزیز طلبہ اکرام عربی گرامر کورس کا آج سبق نمبر چھے ہے آج کے سبق میں ہم فیل کی علامات اور حرف کی علامات پڑھیں گے اس سے پہلے سبق میں ہم نے اسم کی علامات پڑھی ہیں اور آج کا سبق بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ آپ نے علم و ناو کی تعریف میں ایک بات پڑھی تھی کہ علم و ناو کسے کہتے ہیں کہ عزم فیل اور حرف کو پہچاننا اور ان کے اعتبار سے کلمے کے آخری احوال کو پہچاننا زہر ہے کوئی بھی لفظ کوئی بھی کلمہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ان تینوں میں سے ان تینوں کے علاوہ نہیں ہو سکتا یا اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا آگے جتنی بھی گرامر میں جتنی بھی اقسام چلتی ہیں وہ انہی سے چلتی ہیں تو جب تک ہمیں علامات نہیں آئیں گی ہم آگے کسی بھی چیز کو حل نہیں کر پائیں گے تو اسم کی علامات تفصیل سے پڑھ لی تھی اب ہم فیل کی علامات کو پڑھتے ہیں فیل کی علامات گیارہ ہیں اور مشہور جو فیل کی علامات ہیں وہ چار ہیں عمومی طور پر جو بیان کیا جاتا ہے وہ چار علامات کو بیان کیا جاتا ہے اور جو تفصیلن ہیں وہ گیارہ ہیں میں پہلے جو چار علامات مشہور ہیں وہ بتاتا ہوں اور پھر جو تفصیلن ہیں گیارہ وہ بتاتا ہوں فیل کی علامات جو مشہور ہیں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ فیل ماضی ہو یعنی جو کلمہ ہمارے سامنے ہو اس میں اگر گزر ہوئے زمانے کا ذکر ہے تو وہ فیل ہوگا یا وہ مزارے ہو اس میں آئندہ زمانے کا ذکر ہو حال یا استقبال کا تو وہ بھی فیل ہوگا نمبر تین قد اس کے شروع میں ہو کسی کلمہ کے شروع میں اگر قد آتا ہے تو ہم کہیں گے یہ بھی فیل ہے اور نمبر چار آخر میں ضمیر ہو جو ضمیر فائل کی ہو اور وہ ضمیر ملی ہوئی بھی ہو یعنی ایسی ایسا کلمہ کہ جس کے ساتھ کوئی ضمیر ہو اور وہ ضمیر فائل کی ہو کام کرنے والے کی ہو اور وہ ضمیر ملی ہوئی بھی ہو الگ نہ ہو جیسے ضربتو ضربتو کمانے میں نے مارا اب دیکھیں یہاں پر ضربتو کے آخر میں جو تو ضمیر ہے جس پر پیش ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں مرفوع متصل یعنی فائل کی ایسی ضمیر جو ملی ہوئی ہو ضمیر سے مراد وہ نسبت جو کام کرنے والے کی طرف ہوتی ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں یہ مشہور چار ہیں تفصیل ان گیارہ ہیں میں اب تفصیل سے پڑھتا ہوں نمبر ایک اگر کسی کلمہ کے شروع میں قد آج ہے تو وہ فیل ہوتا ہے جیسے قد ضربا یا قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح المؤمنون قد سمع اللہ تو یہ علامات ہیں فیل کی جہاں بھی قد آئے گا آپ پہچان جائیں کہ یہ فیل ہے نمبر دو سین شروع میں ہو اگر کسی بھی کلمہ کے شروع میں سین ہوگی تو آپ پہچان جائیں کہ یہ سین والا کلمہ بھی فیل ہے جیسے سیہ جتانیبو سیہ اکتوبو تو جہاں بھی سین شروع میں آ جائے آپ پہچان جائیں کہ یہ فیل ہے نمبر تین سوفہ شروع میں ہو اگر کسی کلمہ کے شروع میں سوفہ ہے تو وہ بھی فیل کی علامت ہوتی ہے جیسے سوفی ازریبو سوفی آدمون سوفت آدمون سوفت آدمون سوفت آدمون سوفت آسر کے اندر سیغ سوفہ کے کافی سارے آ رہے ہیں تو یہ بھی فیل کی علامات ہیں نمبر چار حرف جزم اس کے شروع میں ہو حرف جزم یعنی وہ حروف کہ جن کی وجہ سے کسی کلمہ پر جزم آئے عمومی طور پر یاد رکھیں کوئی بھی کلمہ از خود ساکن نہیں ہوتا اس کو ساکن کرنے کے لیے کسی نہ کسی عامل کے عمل کی ضرورت ہوتی ہے اس عامل کے عمل کی وجہ سے وہ کلمہ بزاتے خود ساکن تو نہیں ہوتا لیکن دوسرے عامل یعنی عمل کرنے والے کی وجہ سے یا عمل کرنے والے کی وجہ سے وہ خود کیا ہو جاتا ہے ساکن ہو جاتا ہے جیسے مثلا یاد ریبو اب دیکھیں یہاں پر یاد ریبو یہ متحرک کلمہ ہے باجوہ یہ متحرک ہے اس پر پیش آرہی ہے یاد ریبو بو لیکن جب اس پر کلمہ داخل ہوا جزم والا حرف داخل ہوا تو اس نے اس کو ساکن کر دیا اس نے اس کو مجزوم کر دیا جزم والا بنا دیا جیسے لَمْ يَزْرِبُ اب یاد ریبو پڑھنا غلط ہے لَمْ يَزْرِبُ لَمْ يَقْتُلُ لَمْ يَفْعُلُ لَمْ يَسْمَعُ لَمْ يَفْتَحُ اب دیکھیں اصل میں سیغہ ہوتا ہے لَمْ يَفْتَحُ لَمْ يَكْتُبُ لَمْ يَسْمَعُ پڑھنا غلط ہے اس طرح کے سے یَخْرُجُ جب اس پہ حرف جزم داخل ہوگا تو آخر سے ساکن ہوگا لَمْ يَخْرُجُ اس کو لَمْ يَخْرُجُ پڑھنا غلط ہے لَمْ يَخْرُجُ لَمْ يَاقْتُل یَاقْتُلُ پڑھنا پھر غلط ہوگا کیوں کہ لَمْ کی وجہ سے اس کے آخر میں جزم آگئی تو حرف جزم اگر شروع میں آ جائے تو یہ بھی علامت فیل کی ہے نمبر پانچ ایسی ضمیر جو فائل کی ہو ملی ہوئی ہو اور تو وہ بھی کس کی علامت ہے وہ بھی فیل کی علامت ہے جیسے ذرابتا تُو نے مارا ذراب تو ما تم دونوں نے مارا ذراب تو میں نے مارا ذراب تم تم سب مردوں نے مارا ذراب تُنہ تم سب عورتوں نے مارا یہ دیکھیں تو فیل کی علامت ہو ملی ہوئی ہو اور ظاہر بھی ہے نظر بھی آ رہی ہے تو تمہا تنہ تو یہ علامات ہیں کس کی فائل کی ضمیر بارز کی آگے چھٹی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں ایسی تا ہو جو ساکن ہو اسم کی علامات میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کے آخر میں ایسی تا ہو جو متحرے کو جیسے زاربت قاتلت فاتحت اور فیل کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں ایسی تا ہو جو ساکن ہو یعنی خود بخود ساکن ہو جیسے زاربت 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 یہ بھی فیل کی علامت ہے زاربت واحد مانس غائب کا سیغہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اس ایک عورت نے مارا اس ایک عورت نے مارا نمبر سات نونِ تاقید اس کے آخر میں ہو نونِ تاقید تاقید ایک ہوتے نون اور ایک ہوتے تاقید کا نون تاقید کہتے ہیں وہ چیز جس کو مقرر ذکر کیا گیا ہو جیسے آپ اردو میں بساوقات بچے کو کوئی چیز سمجھانے کے لیے باہر باہر تذکرہ کرتے ہیں مثال ترو بیٹا سکل جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بیٹا راستے میں راستے میں آپ نے ایک طرف ہو کر جائنا بیٹا سن رہے ہو راستے میں درمیان میں نہیں جانا موٹرسیکل آ رہے ہوتے ہیں گاڑی ہوتے ہیں آپ نے ایک طرف ہو کر جائنا بیٹا سن رہے ہو یہ جو بار بار آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تاقید یا آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کو تاقیدن کہہ رہا ہوں یا اس نے تاقید کی ہمیں مطلب یہ ہے کہ اس نے بات کو پکا کرنے کے لیے پختا کرنے کے لیے ایک چیز کا اعادہ کیا اس کو مقرر ذکر کیا ایسی نون تاقید کا مطلب یہ ہے کہ وہ نون جو دو دفعہ ہو یعنی ایسی نون جو مشدد ہو اس کو کہتے ہیں نون تاقید جیسے لَيَاظْرِ بَنَّا لَيَاظْرِ بَنَّا یہ بھی اگر کسی اسم کے آخر کسی کلمے کے آخر میں ایسی نون جو تاقید کی ہو مشدد ہو آپ کہیں گے یہ بھی کس کی علامت ہے فیل کی علامت ہے اور نمبر آٹھ ماضی ہو تو بھی فیل ہے جیسے زارہ با اسے ایک مرد نے مارا اگر جو ہے وہ نون اچھا یہ جو لَيَاظْرِ بَنَّا جو نون مشدد ہو کسی کے ذہن میں آسکتا ہے کہ اگر نون دو دفعہ ہی ہے تو کیا اس کا معنی کیا ہوگا تو اس کے معنی میں بھی اگر دیکھیں جو کلمہ دو دفعہ ہوگا اس کے معنی میں بھی وہ زیادتی آئے گی کیونکہ ممی طور پر مقولہ بولا جاتا ہے کہ کسرتِ الفاظ کسرتِ معانی پر اضاف کرتے ہیں قصتِ الفاظ تدلو على قصتِ المعانی یعنی الفاظ جتنے زیادہ ہوں گے معانی اتنے زیادہ ہوں گے اب یہاں جاگر نون دو دفعہ اس کے معنی میں بھی حدت ہوگی ایسے لَيَاظْرِ بَنَّا کا معنی کیا ہوگا ضرور بز ضرور مارے گا وہ ایک مرد ضرور بز ضرور یہ دیکھیں ضرور بز ضرور کہاں سے نکلا یہ نون مشدد سے نکلا اور لام تاکیس سے نکلا اچھا بہرحال آگے دیکھیں ماضی ہو جیسے ضرور بہ اسے ایک مرد نے مارا مزارے ہو جیسے يَذْرِ بُو اس کا معنی ہم کرتے ہیں مارتا ہے یا مارے گا ایک مرد عمر ہو یعنی جس کے اندر حکم ہو کسی کا اِذْرِ بُو تُو مار نمبر گیارہ نہیں ہو جیسے لَا تَذْرِ بُو تو یہ فیل کی علاماتیں میں ایک دفعہ پھر پڑھوں گا میں نے بتایا تھا چار مشہور ہیں تفصیلا کل جو ہیں وہ تقریبا گیارہ بن جاتی ہیں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اگر کسی کلمہ کے شروع میں قد ہو تو فیل کی علامت ہے جیسے قد زاربہ سین اگر شروع میں ہو تو وہ بھی فیل کی علامت ہے جیسے سیاز و ریبو صوفہ اگر شروع میں ہو تو یہ بھی فیل کی علامت ہے جیسے صوفہ یزریبو حرف جزم شروع میں ہو تو یہ بھی فیل کی علامت ہے جیسے اور اگر ضمیر ہو جو فائل کی ہو ملی ہوئی ہو ظاہر ہو جیسے ضربتو اور اگر نون تاقید ہو تائے ساکنہ آخر میں ہو ایزینیسیتہ ہو جو ساکن ہو متحرکنہ ہو جیسے ضربت یہ بھی فیل کلامت ہے اور نمبر ساتھ نون تاقید آخر میں ہو تو یہ بھی فیل کلامت ہے جیسے آٹھ ماضی ہو جیسے ضربت نمبر نو وہ کلمہ مزارے پداد کرتا ہو جیسے مزارے فیل سمنا دیا ہے کہ حال استقبال پر جیسے ضرب ہو اس کا معنی ہوتا ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد نمبر دس امر ہو جیسے ضرب نئی ہو جیسے لا تضرب یہ ہوگی فیل کی علامات اسم کی علامات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی چودہ مشہور بتائی تھی چار اور اختصار کے ساتھ بتائی تھی کہ وہ تفصیل کے ساتھ بتائی تھی گیارہ اور جو میں نے آپ کو سبق بھیجا اس میں چودہ ہیں آپ جتنی بھی یاد کر لیں آپ کے لئے بہتر ہے فیل کی علامات اہام چار بتائی ہے تفصیل ان گیارہ بتائی ہے اب آجاتے ہیں حرف کی علامات پر حرف کی علامات یہ ہے کہ جس میں فیل اور اسم کی علامات نہ پائی جائے کیونکہ یہ بچارہ ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس بچارہ یہ ایسا بچارہ ہے کہ فیل اور اسم اس کے بغیر مکمل طور پر چل نہیں سکتے چل سکتے ہیں مکمل طور پر نہیں چل سکتے جب تک یہ نہیں ملے گا اسم بھی ناقص فیل بھی ناقص کہیں کہیں کام بھی کر جاتا ہے فیل اور عسم لیکن کہیں نہ کہیں اسٹپنی کے طور پر یہ کام آئی جاتا ہے لیکن یہ حرف جو ہے یہ ایسا بچارہ ہے کہ یہ اسٹپنی کے طور پر کام آتا ہے عسم کے بھی اور فیل کے بھی از خود اس کی طاقت نہیں ہے کہ از خود یہ فیل کو کھینچے یا عسم کو کھینچے نہیں ہاں عسم اور فیل کے لیے یہ بطور استعمال ہوتا ہے رابطے کے لیے یہ بطور اتصال کے لیے استعمال ہوتا ہے بساوقات نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو فیل کہتے ہیں حرف کہتے ہیں کہ جس میں اسم کی علامات بھی نہ پائی جائیں فیل کی علامات بھی نہ پائی جائیں تو وہ حرف ہوگا بس یہ ہمارا آج کا سبق چھے ہے آج مشک بھی ہے ساتھ اور مشک میں بھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ اسم کون ہے فیل کون ہے اور حرف کون ہے اور اگر ممکن ہو سکے تو ساتھ علامات بھی ظاہر کر دو میں سا کے دور پر آپ کے سامنے اگر ایک جو ہے وہ لفظ آتا ہے رسول اللہ رسول اللہ اس کا معنی ہے اللہ کا رسول تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسم ہے یہ فیل حرف تو آپ نے دیکھا اسم اسم کی چودہ علامات ہیں ان میں سے ایک علامات ہے مضاف ہونا ایک اسم کی نسبت ہو دوسرے اسم کی طرف تو آپ دیکھیں یہاں پر رسول جو پہلا اسم ہے اس کی اضافت ہے اللہ کی طرف یعنی کونسا رسول سمجھا گئی بات اب دیکھیں یہ مضاف ہونا اسم کی علامات تو آپ نے کہا یہ مضاف اسم ہے اچھا ایک سیغاق اسم ن opted قد سمیع قد سمیع آپ نے کہا یہ تو اسم نہیں ہے یہ تو فیل ہے کیوں فیل ہے اس لئے کہ اس کے شروع میں قد ہے اچھا آپ کے اسم نے ایک حرف آ گیا ما میم الیف ما میم زبر ما آپ نے دیکھا اسم کی کوئی بھی علامت نہیں پیجاتی فیل کی کوئی بھی علامت ہیں آپ نے کہا یہ حرف ہے کیوں بھئی نہ اسم کے علامات پید ہیں نہ حرف کے علامات پید ہیں اس طریقے سے آپ نے مشک کو کرنا ہے اور مشک میں جہاں مشکل پیش ہو مجھ سے ضرور پوچھئے گا اور انشاءاللہ آج ہم لنک بھی بھیجیں گے جس لنک کے ذریعے سے آپ نے اپنا مکمل تعارف اس میں بھیجنا ہے اور انشاءاللہ سمدوں کی ترتیب بنائیں گے تو اس میں ہمیں آسانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ہاں ایک گزارج ضرور ہے آپ تمام سے ہمارے علاقوں میں سلاب آیا ہوا ہے اور سلاب کے ویسے کافی نقصاناتوں ہیں اللہ نے ہمارے گھوں کو بالکل محفوظ فرمایا ہے البتہ آس پاس کے جو کچھ گھر ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے اللہ رب العزت پورے ملک کے حفاظت فرمائے بس آپ سے دعاؤں کے اپیل کرنی تھی آپ خصوصی طور پر دعا کیجئے ہر علاقے میں جہاں جہاں سلاب نے تباہی مچائی ہے جہاں جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی مشکلات میں ہیں پریشانیوں میں ہیں جانی مالی نقصان ہوئے اللہ ان کو نعم البدل نصیب فرمایا ان کے دلوں کو ان کے دماغوں کو ان کے جسموں کو سکونت عطا فرمائے پریشانیوں سے دور فرمائے اور ہر قسم کی ہمیں خیر سے مالہ مال فرمائے آپ ہر نماز کی بات خصوصی طور پر اہل پاکستان اہل اسلام مسلمان بھائی بھائیوں کے لئے ضرور دعا کیا کریں جن کے نقصان ہوئے ہیں جانی نقصان ہوئے ہیں مالی نقصان ہوئے ہیں گھروں کا نقصان ہوئے اللہ ہمیں آسمانی جسمانی اور زمینی ہر قسم کی آفات اور بلیات اور حادثات سے ہم سب کی فضل فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ